پاکستان ہاکیو ٹیم کے سابق کپتان شہباز آمد سینئر سے ملنے خزاہیہ سوسائیٹی لاہور میں ان کی رہائش کا پھولتی ہے وہ قرائے کے گھر میں پہلی منزل پر مکین ہیں دروازے پر ان سے ملاقات ہوئی دنیا ہاکی کے سپر سٹار ہیں انیس سو چورانوے میں ورڈ کپ جی کر پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ایسا کیا ہوا کہ کرکٹ کے مقابلے میں ہاکی پاکستان میں پیچھے رہ گئی بات یہ ہے کہ کرکٹ ہمارے کنٹری میں زیادہ پاپلر ہوئی ہے اور ہاکی پیچھے رہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس میں انسینٹیوز بہت کم تھے حالانکہ اگر آپ دیکھیں جب ہم لوگ ہاکی کھیلتے تھے ہر فیملی میں چار چار پانچ پانچ لوگ ہاکی کھیلتے تھے اور جب لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلا ہے کہ اس میں انسینٹیوز نہیں ہیں یہ اٹریکٹیو نہیں رہ گی تو لوگ پیچھے اٹ گئے اور یوز جو ہے وہ کرکٹ کی طرف ڈائیورٹ ہو گئی آپ کا تعلق فیصلہ باز سے ہے گلی محلے میں کھیلتے کھیلتے قومی ہاکی ٹیم میں جگہ بنا لی وہ کیا جذبہ تھا وہ کیا خاص بات تھی جس نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا میں جب سکول لیول پہ تھا میرے خلال دس سے پندرہ سال کیے تو میں فوٹبال ہاکی اور کرکٹ تینوں گیموں میں بہت اچھا کھیلاری تھا فوٹبال نے مجھے فوٹوک سکھایا کرکٹ جو ہے اس نے میرے ریفلیکسز تیز کیے ہاکی جو ہے اس نے مجھے ٹرک سکھائے کہ کیسے آپ بہتر کھیل سکتے ہیں کیسے آپ اپنی ڈسین پار امپروو کر سکتے ہیں لیکن وہ جو محلوں میں کھیل کر فیڈبیک میرے والد صاحب تک آئی انہوں نے کہا میرے سارے بچے گیمیں چھوڑ دیں ہاکی چھوڑ دیں صرف میرا بیٹا شہباز جو ہے وہ ہی ہاکی کھیلے گا پھر میں سکول کی طرف سے جب کھیلا ہوں تو میں پورے شہر میں اتنا فیمس ہو گیا اور اتنا پاپولر ہو گیا اپنے سٹک ورک سٹاپیج کی وجہ سے نیچرل گراف پہ کہ جو گورنمنٹ کالیج فیصل آباد کے ٹیچر عبد الرحمن شاکر صاحب تھے وہ میرے گارہ آگئے انہوں نے کہا سکول میں آپ کے جو بھی مارکس آئیں آپ نے ہمارے کالیج میں آنا ہے اور اس طرح میری توجہ ہاکی کی طرف ہوگی بچپن میں بڑے مذہبی تھے پانچ وقت ازان دیا کرتے تھے اب کتنے مذہبی ہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے میں تو صفحیں بھی صاف کرتا تھا صفحیں بچھاتا بھی تھا ہر ازان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتا تھا ابھی بھی میں نمازیں پڑھتا ہوں لیکن گھر پر زیادہ پڑھتا ہوں الحمدللہ آپ کو میرا ڈونہ آف ہاکی اور مین ویڈ الیکٹرک ہیلز کہا جاتا تھا دنیا بھر میں جہاں ہاکی کھیلی جاتی ہے آپ کی گیم کو سرہ جاتا تھا آپ نے اپنا کوئی شاگرد پیدا نہیں کیا پاکستان میں ایسا کوئی بھی کانسپٹ نہیں ہے ایسے کوئی بھی پلیٹ فارمز یا اکیڈمیز نہیں ہیں جہاں کوئی بھی اچھا پلیئر جس کو ہاکی کی سینس ہو ہاکی کی سمجھ بوجھ رکھتا وہ جائے اور یوتھ کو ٹرینڈ کرے کیونکہ اگر آپ دیکھیں پورے پاکستان میں کسی بھی گورمنٹ نے کوئی ایسی ایکسیلنس ہاکی اکیڈمی نہیں بنائی جہاں بچوں کو اب اکیڈیمکلی لوک آفٹا کل سکیں ان کو تین ٹائم کا کھانا مل سکے ان کو سپورٹس گیر مل سکے جب آپ ہاکی کھیلتے ہیں یا ہاکی چھوڑتے ہیں آپ کے اوپر ذمہ داریاں اس طرح ہو جاتی ہیں کہ آپ اپنے امپلائر کو بھی دیکھتے ہیں اپنی جوب کو بھی دیکھتے ہیں اپنی فیملی کو بھی دیکھتے ہیں یہ ماحول گورمنٹ آف پاکستان پروائیڈ کرے تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی رول موڈلز ہیں یا پاکستان کے سٹار ہیں وہ کسی بھی گراؤن پر جائیں گے ان کا جانا بچوں کے لئے بہت بڑی انسپریشن ہوگا اور ہمیں جو ہے وہ بیک اپ بھی مل سکے گا اچھے لڑکوں کا چھے سال تک پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم کے کپتان رہے کیا وجہ ہے کہ ہم ہاکی میں روز بر روز پیچھے جاتے جا رہے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو پول آف پلئیئر ہے وہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے ہمارے اب چند علاقوں میں ہاکی رہ گئی ہے جن میں پیر مل ہے گوجرا ہے توبہ ہے اب تھوڑے بہت بچے انہی علاقوں سے رورل ایریا سے لاہور آ جاتے ہیں ان کی بیس جو بنتی ہے نا فیزیکل فٹنس کی وہ کمپیٹیٹیو ہے ہی نہیں جتنی فٹنس انٹرنیشنلی ریکوائرڈ ہے وہ اس لیول کو ٹچ ہی نہیں کر سکتے اس کی ریزنز بہت زیادہ اس طرح ہیں کہ ایک تو ان کی ڈائٹ پلین جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ افورڈیبل نہیں ہوگا بچوں کے لیے کیا اس کی وجہ آسٹرو ٹرف کا نہ ہونا ہے انٹرنیشنل جو میار ہے ہاکی کا کیا وہ ہمارے ہاں نہیں ہیں کیا وجہ ہے میں نے ابھی یہ جو اولمپک کے مقابلے تھے ٹوکیو کے وہ دیکھے ہیں جو فائنل ٹیم میں دعائیں ہیں آسٹریلیا اور بیلجیم ان کی جو ہاکی ہے میں نے دیکھی ہے نہ تو وہ نائنٹین ایٹی فور لاس انجلس سے زیادہ بہتر تھی نہ ہی نائنٹی فور سیڈنی سے بہتر تھی بات یہ ہے کہ ہمارا میار بہت زیادہ گرہ ہے اس میں ایسٹرو ٹرف ریزن نہیں ہے لاس انجلس جو اولمپکم چیمپئن ہوئے وہ بھی ایسٹرو ٹرف پہ تھا نائنٹی فور سیڈنی ورلڈ کپ جو ہم جیتے ہیں وہ بھی ایسٹرو ٹرف پہ تھا بات یہ ہے کہ ہماری یوتس جو ہے اس میں ہاکی پاپولر نہیں رہی بچے جو ہیں انڈور گیمز کی طرف چلے گئے سیچوئیشن یہ ہو گئی تھی ماں باپ چاہتے تھے بچے گھروں میں رہیں محفوظ رہیں اور ہاکی کے لیے ہم نے کوئی عملی اقدام نہیں کیا کسی بھی بیس پچیس سال میں میں سمجھتا ہوں کسی بھی گورنمنٹ نے کوئی عملی اقدام نہیں کیا کہ ہاکی جو ہے آہستہ آہستہ اپنا دم توڑ رہی ہے ہم اس کو ریوائب کر سکیں تین سال تک پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکٹی رہے اس عرصے میں کون سے کار ہائے نمائن سارا انجام دیے اور پھر یہ ہوتا چھوڑ کیوں دیا بات یہ ہے کہ جب میں پہلی پریس کانفرنس کی ہاکی کا سیکریٹری جنرل بن کر ایک مہینے کے بعد تو میں نے اسی وقت میڈیا کے ثرو پورے پاکستان کو بتایا کہ میں کوئی بھی بہتر کام نہیں کر سکتا کیونکہ آپ دیکھیں کیلنڈر کے مطابق آپ کے پاس فنڈز اویلیبل نہیں ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہ ٹریننگ کیمپ لگا سکتے ہیں یا نہیں آپ اپنی ٹیم کو ہاللینڈ جرمنی کہیں بھیج سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ کوئی بھی ٹور اگر آپ نے کرنا ہے یورپ کا پندرہ بیس دن کا اس کے لیے دو سے تین کروڑ روپے چاہیے کسی بھی سسٹم کے بغیر آپ کسی بھی چیز کو رن نہیں کر سکتے اور میں بڑا شور تھا کہ میں کوئی بھی ریزرل نہیں دے سکوں گا میں نے یہ ضرور کوشش کی کہ میں نے ایک چھوٹی ٹیم تیار کی جس کو کینیڈا بجوایا جس کے بچوں کو چھ مہینے کے لیے آسٹریلیا بجوایا تاکہ وہ وہاں رہ کر ان کے اندر کانفیڈنس آ سکے وہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ہاکی ہو کس طرح کی رہی ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے چار پائنس سال درکار تھے وہ بھی ٹیم اب اس میں سے آدھے لڑکے سینئر ٹیم میں اس وقت ہیں آدھے لڑکے ہاکی چھوڑ چکے ہیں اور ہاکی میں ہم اس لیے فائدہ نہیں پچا سکتے زیادہ کیونکہ اگر جابز ملنا بند ہو جائیں آپ سینٹرل کانٹریکٹس نہیں دے سکتے ہاکی ایک فل ٹائم گیم ہے پچھلے پچھتر سال میں واحد پاکستانی ہیں جن کو حلال امتیاز کا پاکستان کا سب سے بڑا سیولے وارڈ ملا اس پر کتنا فخر محسوس کرتے ہیں مجھے سب سے پہلے تو اس بات کی خوشی ہے کہ میں جب نائنٹین ایٹی سکس میں پاکستان ٹیم میں آیا ہوں تو مجھے پہلا ہی ٹارنمنٹ لکھنو میں اندرہ گاندی کھیلنے کا موقع ملا جب میں وہاں گیا ہوں تو میری پرفارمنس بہت اچھی تھی اس وقت پاکستان کو نئے نئے ایف سکسٹین ملے تھے اور میرے نام کے پوسٹروں نے اٹھائی ہوئے تھے شباز احمد ایف سکسٹین شباز احمد سپرمین تو مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ میں جس کنٹری میں پاکستان میں پیدا ہوا اس کے لئے میں کوئی کونٹیبیوٹ کر سکا اور بات یہ ہے کہ حلال امتیاز مجھے خوشی ہے حالانکہ پرائیڈ اپ پرفارمنس دیکھیں مجھے ڈیورنگ کیریئر ملا جب بین ازیر بٹو صاحبہ پرائیم منسٹر تھی انہوں نے ہمیں ڈینر دیا پاکستان ٹیم کو بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا شباز سینئر جتنی دفعہ مین اف ڈی ٹارنمنٹ بنا ہے میں اتنی دفعہ کبھی بھی پاکستان کی وزیراعظم نہیں بن سکتی آپ بتائیں دے آپ کے والد صاحب کی جو سب سے اچھی خوبی ہے وہ کیا ہے اور کون سی بات ایسی ہے جس پہ آپ کو اتراز ہوتا ہے سب سے اچھی جو خوبی ہیں ان کی ان کا جو فرنڈلی اٹیٹیوڈ ہے ہر کسی کے ساتھ گھر میں بھی اور باہر بھی ایک لائٹ سیٹمس کی رکھا ہوتا ہے کہ بندہ اگلا کمفٹیبل ہو جائے یہ سب سے چین کی خوبی ہے بری بات یہ ہے جو ڈائیٹ کا ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جنک فوڈ کے بہت زیادہ اگینسٹ ہیں آپ کو پسند ہے مجھے کھانے پسند ہے اور میں دیفرنٹ نانگے کھانے ٹرائی کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے کیا پڑھائی کی میں میکینکل انجنیرنگ پڑھا ہوں بیچلرز کی ہے میں نے ایو ایس سے ابھی میں جاپ سٹس کر رہا ہوں پاکستان میں پاکستان میں ہی جاپ کرنی ہے جی فیلال تو یہ اراد ہے کہ یہاں پہ ایکسپیرینس گین کروں آپ کی کون سی گیم ہے پسندیدہ باسکٹ بول ہے فیورٹ کون پلیئر ہے دنیا کا فیورٹ آپ کا دنیا کا اس وقت سٹیفن کریب فیورٹ پلیئر ہے پاپا وہ زیادہ پر سٹریٹ فوروڈ ہوتے ہیں میرے ساتھ اگل میں کوئی گلتی کر رہا ہوں تو مجھے سمجھاتے ہیں اور ایکسپیرینس اپنا شیئر کرتے ہیں کہ وہ چائلڈھوڈ میں کس طرح ان کا یہ مسئلہ تھا پھر انہوں نے کس طرح ڈیل کیا تھا اور پھر مجھے بھی اس طرح گائیڈ کرتے ہیں آپ کو ہاکی سے دلچسپی ہے ان کے ہاکی کے میچ دیکھے ہیں پرانے کبھی آپ نے جی کچھ دیکھے ہیں تھوڑے بہت ورلڈ کپ وغیرہ اور آج کل تو خیر نہیں ہے اتنی ہاکی آپ کو دلچسپی ہے ہاکی سے نہیں کوئی کھیلتا ہی نہیں پہلے ہوتا تھا ہاکی کا آج کل تو کرکٹ کا شاک ہے ساروں کو اور وہ اتنی پسند نہیں ہوجے تو آپ کو کونسی گیم پسند ہے فوٹبال کون آپ کا پسندیدہ پلئر ہے میسی شہباز صاحب آپ کتنا پڑے ہیں عام طور پر کھلاریوں کی تعلیم رہ جاتی ہے میں جی سکول میں نے فیصلہ باز سے ہی میٹرک کیا ہے اس کے بعد انٹرم بھی کیا ہے گورنمنٹ کالیش فیصلہ باز سے میرا خیال ہے میری خوش قسمتی تھی کہ بارہ جماعتوں تھا کہ میں پاکستان ٹیم میں نہیں آیا تو میں نے اتنا پڑا پھر میں جب ٹیم میں آگیا ہوں تو دو تین سال بعد میں نے پرائیوٹلی گریجویشن بھی کی پنجابی انیورسٹی سے اور میں سمجھ دوں بڑی اچھی بات ہے کہ میں گریجویشن کر سکا اور کیونکہ آج کل جس طرح گیمز ہیں اتنی سانٹیفک ہو گئی ہیں اگر آپ پڑے لکھے نہیں ہوں گے تو آپ گیم پلان بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ایڈوکیشن میں سمجھ دوں بہت ضروری ہے پیٹوں کے ہمراہ برنچ کیا کھانا کورسس میں کھاتے ہیں گر سے روانہ ہو گئی اٹھارہ سال تک قومی اور بینل اقوامی سطح پر حاکی کھیلی سب سے خوشی کا لمحہ کب آیا اور سب سے افسوسناک لمحہ کام تھا سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ تو نائنٹی فور ورلڈ کپ جو ہم سیڈنی میں ورلڈ چیمپئن ہوئے ہیں قومی طرح نہ بجائے گیا پاکستان کا پرچم بارہ کنٹریز میں سب سے اوپر لہر آیا گیا جو افسوسناک لمحہ تھا وہ نائنٹی ورلڈ کپ تھا جب ہم فائنل ہارے ہیں قاضی محب سے پرنیلڈی سٹروک مس ہوا میرے والد وہ ورلڈ کپ دیکھ رہے تھے اور اسی ہزار کے قریب پاکستانی گراؤنڈ میں موجود وہ ورلڈ کپ کا فائنل دیکھ رہے تھے اور وہ جذبہ جنور اس کے بعد کبھی بھی نظر نہیں آیا اس لیے اس ورلڈ کپ کا بہت افسوس ہے کیا یہ سچ ہے کہ حاکی کو بھوک جو ہے اس نے ختم کر دیا آپ خود جو ہے ایک متوسط طبقے میں پیدا ہوئے آپ کو کیا کیا مشکلات پیدا ہیں میں آپ کی بات سے سو فیصد متفق ہوں کیونکہ میں بیس سال اٹھارہ سال کے غریب حاکی کھیلنا ہوں تیس سال ہو گیا مجھے دوبارہ سے حاکی کو دیکھنے میں بچے جو ہیں وہ فینینشلی لوک آفٹر نہیں ہو سکے اس کنٹری میں جو جو جس کی سابسس تھی اس کے مطابق ایک نالجمنٹ نہیں ہوئی اور جہاں تک میرا خیال ہے میں ایک انتہائی غریب گرانے سے تعلق رکھتا تھا میرے لیے کھیل کوت کے بعد اچھا کھانا پینا جو تھا وہ ایک خواب کی شکل تھی اس کے علاوہ جو اچھے شوز ہوتے ہیں جن سے آپ ایسٹو ٹرا پہ ہاکی کھیل سکتے ہیں اچھی ہاکی سٹیک جس پہ ایسٹو ٹرا پہ کھیل سکتے ہیں یہ ساری چیزیں میرے لیے آویلیبل نہیں تھیں ہم شلوارک میز پہنتے تھے اس کے نیچے سے نکر پہن کے گزارہ کرتے تھے اور جو اچھے شن پیڈ ہوتے ہیں وہ بھی آویلیبل نہیں ہوتے تھے ہاکی یا فوٹبال میں چوٹے بھی بہت لگتی ہیں آپ کو چوٹے لگیں؟ بہت زیادہ چوٹے لگیں ہیں میرے ایک دو ٹانگوں پہ اگر آپ دیکھیں ساری ٹانگیں شن پیڈ کے بغیر کھیل کھیل کر زخمی ہیں اور میرے بازو پہ فریکچر ہوا ہے میرے موہ پہ تین چار دفعہ چوٹے لگیں ہیں ہاکی جو ہے اگر چوٹوں کے حوالے سے بات کریں تو میں سمیتا ہوں اس ساری گیمز میں سب سے زیادہ ڈینجرس ہے اگر آپ نائنٹی فور سیڈنی کی بات کریں تو آسٹریلیا کا ایک رن ڈاؤن جس پہ ہم نے گول کیا سکسٹی سیکنڈ سے بھی پہلے اس میں میرا ہیمسٹرنگ کھیچ گیا اور میں رونے لگ گیا اور مجھے لگا کہ میں ورلڈ کپ سے آؤٹ ہو جاؤں گا لیکن ہمارا فیزیو تھرپسٹ ہالنڈ کا تھا رینز اس نے میری بڑی ہیلپ کی اور باقی اللہ تعالی کی زیادہ ہے جس نے میری مدد کی نیشنل ہاکی سٹیڈیم لاہور پہنچے انٹرنیشنل کوچ ایم رشید پاکستان ریلوے کے کوچ مشتاق اور پاکستان فی میل ٹیم کے کوچ پرویز نے استقبال کیا کھلاری لڑکیوں نے لیجنڈ کھلاری کا استقبال کیا آکی فی میل ٹیم نے میش شروع ہونے سے پہلے پریکٹس کی گراؤنڈ میں کھلاریوں کی پریکٹس کا جائزہ لیا ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اور لاہور کا یہ سٹیڈیم ہاکی سٹیڈیم دنیا کا سب سے بڑا ہاکی سٹیڈیم تصور ہوتا ہے لیکن شائکین کہاں گئے یہ ایک ٹائم تھا جیسے آپ کو پتہ ہاکی پاپولر تھی تو یہ شائکین سے بھی فل ہوتا تھا اور شائکین جو ہوتے ہیں وہ پرفارمنس ریلیٹڈ ہوتے ہیں جب ان کو پتہ ہے کہ ہماری پرفارمنس ڈیکلائن پہ جا رہی ہے تو کوئی بھی کوئی ایونٹ دیکھنے نہیں آتا اور نائنٹی فور کے بعد کوئی بھی انٹرنیشنل ایونٹ ہمارے کنٹری میں ہوا بھی نہیں جس کی وجہ سے شائکین کا بھی فقدان ہے پلیئرز کا بھی فقدان ہے میں ابھی جو انٹرنیشنل لاکی فیڈریشن ہے اس کے اگزیکٹیو بورڈ کا ممبر ہوں تو جب میں وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے جاتا ہوں تو سارے اگزیکٹیو بورڈ کے ممبران مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ہاکی کو کیا ہوا وہ جو ہم لاہور ہاکی سٹیڈیم کی تصویر دیکھتے ہیں ستر اسی ہزار بندے سے بھرا ہوا ہے تو وہ کہاں غائب ہوگی تو میرے پاس ان کے سوالوں کا جواب نہیں ہوتا آپ یہاں کتنی دفعہ کھیلے اور کیا کیا یادیں ہیں اس سٹیڈیم کی میں تو اس سٹیڈیم میں کہلے آٹھ دس سال کھیلا ہوں لیکن جو میجر ایونٹس میں یہاں کھیلا ہوں اس میں کچھ ٹیسٹ سیریز کے میچز ہیں سب سے جو میموریبل ہے وہ نائنٹی ورلڈ کا پہلا اور کا جو ہم ہالنڈ سے ہار گئے تھے لیکن اس میں پاکستان کی ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کیا اس کے بعد نائنٹی فور چیمپنز ٹروفی جس میں ہم چیمپئن ہوئے اس میں بھی پینتیس چالی ہزار کا کراؤڈ تھا لاہور سٹیڈیم کی خوبصورتی یہ تھی کہ کوئی بھی دنیا کی ٹیم یہاں آتی تھی ان کو یہاں کھیل کر بڑا فخر خوشی محسوس ہوتی تھی اکارڈنگلی ہماری پاکستان ٹیم پاکستان پلیئرز وہ بھی اس وینیو کو بہت انجوائے کرتے تھے آپ کی جو حاکی کی گیم تھی اس میں کیا خاص وصف تھا کہتے ہیں آپ کی ڈربلنگ آپ کی تیزی آپ کی پرتی اور آپ کا لوگوں کو کراس کرنا ڈاج دینا یہ سب سے مختلف تھا اس میں دو چیزیں تو بہت ہی زیادہ قدرتی تھیں ایک یہ کہ میں گارڈ گفٹڈ کھلاڑی اور پھر ایک ویڈ دی بال ایلیگنڈ لک یہ اللہ تعالی کی دین ہوتی ہے اس کے علاوہ جو اگر میں اپنے طور پر ڈسکرائب کرنا چاہوں تو میری ویڈ دی بال سپیڈ وہ بڑی ایکسپشنل تھی باکی پلیئرز کے حساب سے پھر اسی سپیڈ میں ٹانز لینے رائٹ یا لیفٹ یا سلانٹنگ موو ہونا اور پھر جب میرے پاس بال ہوتا تھا تو اللہ تعالی کی طرف سے میرا ویژن بہت ہی ڈیفرنٹ تھا مجھے پوری گراؤنڈ ایسے نظر آ رہی ہوتی تھی جیسے میں پرفارم نہیں کر رہا ہوں جیسے میں ہاکی واج کر رہا ہوں میری اپنینٹس پہ بھی نظر ہوتی تھی میری اپنے ٹیم میٹس پہ بھی نظر ہوتی تھی اور سب سے زیادہ جو اچھی بات کہ یہ بندہ جو ہے اب ریزلٹ پروڈیوس کر سکے گا اور میری ٹیم کو فائدہ ہو جائے گا حاکی کے بہت سرین کہتے ہیں کہ آپ بڑے بے غرض سینٹر پلئیر تھے آپ نے اتنے زیادہ خود گول نہیں کیے جتنے آپ نے کے پاس کے بعد لوگوں نے گول کیے یا واقعی ایسا تھا اب میں کی پلئیر کنسیڈر ہوتا تھا میں زیادہ ایسسٹ کرتا تھا ایکچلی جب آپ رن ڈاؤن کرتے ہیں یا انڈویجل ایفورٹ سے دو تین بندوں کو ویڈراؤ کرتے ہیں آپ کے اندر اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ آپ سکور بھی کر سکے تو میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ جب میں ٹوٹلی ایکزاوسٹ ہو چکا ہوں تو جو بھی بندہ گول ماؤت پہ آویلیبل ہے اس کو ایسسٹ کروں ہمارا جو سینٹر فارور تھے کامران اشرف انہوں نے نائنٹی فور ورلڈ کام میں آٹھ گول کیے اور آٹھ فیلڈ گول پورے ورلڈ کام میں کسی نے بھی نہیں کیے اور اس کے سارے گول جو تھے میری ایسسٹ پہ تھے ورزش کے لیے جم آئے جست اور توا نہ رہنے کے لیے ورزش معمول سے کرتے ہیں شادی کب اور کہاں کی شادی میری میرے مامو کی بیٹی سے ہوئی ہے نائنٹی ون میں میں نے شادی کی ہم لوگ فیصل آباد میں ہی رہتے تھے ملنا ملانا تھا دونوں فیملیز جو تھی ان کی خوشی تھی میں آج بھی بڑا خوش ہوں اپنی شادی سے اپنی بیوی سے سٹار ڈم ملی تو یہ تو نہیں سوچا کہ شادی بہت جلدی کر لیں نہیں بہت سارے لوگوں نے پرپوزلز دیئے کہ میں جیسے ہاکی میں اکیلہ سٹار ہوں تو آپ کسی بڑی فیملی میں شادی کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی فیملی اسٹیبلش ہو آپ فردر گروہ کریں تو میرے ذہن میں اس طرح کی کبھی کوئی چیز نہیں آئی ٹیسٹ کرکٹ سے جب کوئی کھلاڑی ریٹائر ہوتا ہے تو کروڑوں روپیا کما چکا ہوتا ہے ہاکی کا جو قومی کھلاڑی ہے اس کی کیا فائنانشل صورتحال ہوتی ہے اس کی اقتصادی صورتحال کیا ہوتا ہے دیکھیں ہاکی اور کرکڑ کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے پاکستان میں اگر ہاکی بلیئرز کے پاس اچھی جوب ہے تو اس کا فیوچر کیا ہو رہا ہے اگر کوئی ہاکی کھیل رہا ہے اس کے پاس کنٹریکچول جوب ہے یا وہ پندرہ سال ہاکی کھیل کے ریٹائر ہوا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس گاڑی کا موڈل چینج کرنے کے بھی پیسے ہوں گے آپ دیکھیں نائنٹی کا ورلڈ کپ جو ہم ہالنڈ سے فائنل میں ہا رہے ہیں مجھے پاکستان آکی فیڈریشن نے کہا یہ دو ہزار چار سو روپے آپ کے ہیں آپ نے ورلڈ کپ میں پارٹی سپیٹ کیا دو ہزار دو ہزار چھوڑی سو روپے ہاں مجھے ملا تھا جبکہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کو تو لاکھ روپے ملتے ہیں ان کا ڈیلی الانسز بہت زیادہ ہیں پھر ان کے کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے اور پھر کرکٹ میں ایک اور بھی بڑا چہام ہے اگر کسی کو ایک میچ بھی کھیلنے کا موقع مل جائے تو وہ فورن کانٹی کھیلنے انگلینڈ چلا جاتا ہے اس سے بھی اس کا فیوچرز کیا اور ہو جاتا ہے ہاکی کے اس طرح کے بینل اقوامی جو اپرچونٹیز ہیں یا مواقع ہیں وہ نہیں ہیں اس طرح کے مواقع ہیں لیکن ہمارے پاکستانی پلیئرز کے لیے نہیں ہیں ہمارے جو پاکستانی ٹیم کے پلیئرز ہیں ان کی بھی موسٹلی کوشش اسی طرح ہوتی ہے اگر چھے مہینے سال وہ نیشنل ٹیم میں آئے ہیں وہ بنگلہ دیش چلے جاتے ہیں وہ ہانگ کانگ چلے جاتے ہیں اگر یورپ جاتے ہیں تو وہ سب سٹینڈر لیگز کھیلتے ہیں کیونکہ جو یورپ کے کنٹریز ہیں وہ کیلبر مانگتے ہیں جس طرح میں اگر ان کے پاس گیا تھا چار سال میں ہاکی کھیلاؤں ہالنڈ میں تو میرا ان کے ساتھ جو اگریم میٹ تھا اس وقت دو لاکھ امریکن ڈالر کا تھا میرے بچے فیلپ سکول میں جاتے تھے ہالنڈ کے آئندھ ہوفن شہر میں میرے بچوں کی سکولنگ فری تھی ٹیلی فون فری تھا گراسری فری تھی ہاؤس رینٹ فری تھا تو یا تو آپ بڑے ایکسیپشنل ہو تو پھر آپ کا فیوچر سکیور ہو سکتا یورپ میں پنجاب سوسائٹی میں اپنے دوست میاں فیاض سعید کے گھر پہنچے موسیقی باقی وہ لینجنڈ نے ہون دے جو تو کوئی شاک نہیں حاکی دے تو وہ ہے انٹرنیشنل پیر نے فیموس نے جیتے میں آل جانا لوگ بھی اچھے جائیے جیتے جائیے لوگ پچھان لینے شباز صاحب اسے شادید جائیے شباز صاحب شباز صاحب نہ صرف بہت اچھے کھلاڑی رہے ہیں بلکہ بہت اچھے امسان بھی ہیں یہ دوستوں کے ساتھ رشانہ بشانہ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں جب بھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے کوئی فون آتا ہے ان کے یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کا کام ہونا چاہیے اس کا کام ہونا چاہیے میرا تو ٹائم انکل کے ساتھ بڑا اچھا گزرتا ہے انکل میرے لئے تو ایک منٹور ہے تو باقی یہ کہ ان کے گولز وغیرہ ہم دیکھتے رہتے ہیں تو یہی ہے کہ اس طرح کے لیجنڈز کاش دوبارہ آجائیں تو پاکستان کی ہوکی بہتر ہو جائے بچوں سے ہم سب سے بہت پیار کرتے ہیں ہمیں بڑی اچھی گائی ڈینس دیتے ہیں اور ہمارے لئے رول موڈل ہیں منٹور ہیں اور ان سے ہم جو مرضی بات شیئر کر دیں یہ اتنے فنی اور جولی موڈ میں ہمیں پہلے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایز ای فرنڈ بھی ان سے ہم سب شیئر کر دیتے ہیں آئی ٹی کا اتمام کیا گیا تھا دوستوں کے ساتھ چائے پی اور خوشکپیاں لگائیں شام کو اپنے پیر آلی شاہ صاحب آپ بدو ملی شریف سے ملنے پہنچیں آلی شاہ صاحب نے ان کے عزاز میں شاہیے کا اتمام بھی کیا پالم بکرا کریلے کیمہ بٹیر اور بھنڈی گوشت سے توازوں کی گئے پاکستان کی تاریخ میں جو چار پانچ بڑے فاورڈ آئے ہیں سمی اللہ حسن صدار شنہ شیخ یہ اس سے بھی بڑا پیر تھے اور اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کی ٹیم تھی اس میں جو دوسرے کھلاڑی تھے وہ اس پایا کے نہیں تھے جس پایا کے یہ کھلاڑی تھا اس کو بہت میند کرنی پڑتی تھی یہ بال مڈل لائن سے لے کے پیچھے سے لے کے اپنے ایریے سے لے کے پھر اپنے انکیو پر ڈی کیو پرملا کرتا تھا اور یہ سپیڈ ویڈا بال جب یہ کھیلتا تھا تو مجھے ایک دکھ ہوتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیوں نہیں کھیلا اگر یہ میرے ساتھ کھیلتا تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دھیان چند کو بھول جاتے ہیں یہ میرا بھی پسند دیتا ہے بلکہ ہماری دون اصور کا پسند دیتا ہے میرے فادر بھی ان کو بہت پسند دیتا ہے حاکی کے زمانہ عروج میں ہی آپ نے پی آئی اے میں نوکری کر لی نوکری کیسی چلی؟ جب پی آئی اے میں آیا میں نے بڑا انجوائی کیا مجھے چھتی سال ہو گئے ہیں پی آئی اے میں کام کرتے ہوئے پی آئی اے میں آ کر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر بیٹھتے ہیں پی آئی کو پرموٹ کرتے ہیں اور پی آئی آپ کو سیلری دیتی ہے بیس پچی سال تو میں اس طرح رہا ہوں جب آج سے پندرہ بیس سال پہلے پھر میں نے پراپرلی سوچا کہ گھر بیٹھنے اچھا ہے میں پی آئی کے لیے کام کروں پی آئی اے کے لیے میں فیصلہ باز میں تھوڑی دیر کام کرتا رہا ہوں اس کے بعد میں سیلز مینجر راولپنڈی چلا گیا پھر میں کارگو ڈویین میں ڈیپٹی جنرل مینجر بنا اور پی آئی کی وجہ سے میں مدینہ منورہ پی آئی کا مینجر آؤں چار سال پھر واپس تین سال کے لیے آیا تو پھر دوبارہ مجھے کنٹری مینجر سعودی اریبیا بنا کر بیئی دیا گیا بطور کھلاڑی تو آپ کی پرفارمس آؤٹ کلاس رہی یہ بتائیں کہ بطور مینجر سعودی اریبیا پی آئی اے میں آپ کی کارکردگی کیسی رہی مجھے خوشی ہوئی ہے مجھے بہت زیادہ کام نہیں آتا تھا میں جا کر محنت کی میں نے اپنی جگہ بنائی مدینہ میں بھی جو میری اینول کیریکٹر ریپورٹ ہے اس پہ ہمارے جنرل مینجر نے لکھا تھا کہ he is an asset to the organization جب میں چار سال کنٹری مینجر سعودی اریبیا رہا ہوں تو میری چاروں سال کی جو اے سی آرز ہیں وہ بھی outstanding ہے تو اللہ کا شکر ہے مجھے خوشی ہے کہ میں نے بہتر کام کیا پی آئی اے کے لیے آج کل معاملات کیسے چل رہے ہیں آج کل کہاں ہیں آپ آج کل میری پوسٹنگ کراچی ہوئی ہوئی ہے ڈیپٹی جنرل مینجر سپورٹس میں اس سے پہلے میں رابل پنڈی میں کام کرتا تھا سنا یہ گیا ہے کہ ائر مارشل عرشد ملک کے آنے کے بعد پی آئی اے کی پفارمس میں بہتری آئی ہے آپ کا کیا خیال ہے عرشد ملک صاحب جب سے پی آئی اے میں آئے ہیں ان کی انٹینشنز جو ہیں بہت اچھی ہیں اور نئے ائرکرافٹ لائے ہیں انہوں نے گولڈن شیکنڈ سکیم انٹروڈیوز کرائی ہے ان کی کوشش یہی تھی کہ پی آئی اے جو ہے دوبارہ سے پرموٹ ہو اور اپنی جگہ بنائے دنیا میں جس طرح کبھی پی آئی اے ہوتی تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کے لئے سیٹ بیک یہ ہے کہ اقدم سے ایوییشن انڈسٹری جو ہے اس میں پرابلمز آ گئیں لوگوں نے ٹریول کرنا چھوڑ دیا لیکن انہوں نے جس ڈیڈیکیشن ڈیووشن سے کام کیا ہے پی آئی نے بہت زیادہ امپروو کیا ہے ان کی قیادت میں جس طرح عمران خان نائنٹین نائنٹی ٹو کا ورڈ کپ جیت کر لائے بلاخر پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے آپ نے نائنٹین نائنٹی فور کا ہاکی ورڈ کپ جیتا لیکن آپ سیاست میں نہیں آئے کیا کبھی سوچ آتی ہے کہ آپ بھی سیاست میں آئیں اور وزیر اعظم کا عوضہ پائیں میرا اس طرح کے ارادے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے کیونکہ عمران خان نے وزیر اعظم بننا تھا شہباز سینئر نے کچھ اور بننا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں میں ان میں بہت زیادہ خوش ہوں ہاکی کے سلسلے میں دنیا بھر میں گھومے ہیں کون سا شہر اور کون سا ملک پسند آیا اگر ہاکی دیکھنے یا کھیلنے کے حوالے سے بات کریں گے تو ہالنڈ سے اچھا کنٹری کو ہی نہیں ہے کیونکہ فیملی کا ہر بندہ ہاکی کھیلتا ہے ہالنڈ کے اندر اور اگر ویسے بات کریں گے دیکھنے کی تو مجھے نیوزیلینڈ بہت اچھا لگا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں اگر چالیس پچاس کنٹری میں نے دیکھے ہیں سب سے کم پاپولیشن اور سب سے کم ٹریفک جو وہ نیوزیلینڈ میں ہیں نیوزیلینڈ میرا فیورٹ کنٹری ہے اپنے علاوہ ہاکی کے کون سے کھلاڑی آئیڈیل رہے ہیں جب میں نے ہاکی سٹارٹ کی تو اس وقت بہت سارے ہیروز تھے پاکستان میں لیکن میں نے دو کو زیادہ اپنا آئیڈیل بنایا ان سے بہت کچھ سیکھا جن میں ایک کلیم اللہ تھے رائٹ آؤٹ اور ایک حسن سردہ تھے سینٹ آف ہاورٹ میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ جب ان کا کیریئر اینڈ ہو رہا تھا تو مجھے ان دونوں کے ساتھ ایک سال کھیلنے کا موقع ملا ان سے میں نے بہت زیادہ ہاکی سیکھی آپ ہاکی کا بہت بڑا موتبر نام ہیں آپ کے خیال میں ایسا کیا کیا جائے کہ ہاکی دوبارہ سے بحال ہو جائے دوبارہ سے لوگ اسے دیکھنے لگے اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ تین چار پورے کنٹری میں ہاکی سینٹرز بنائے جائیں جہاں آپ ٹیلنٹ ہنٹ کر کے ڈیفرنٹ ایرز کی ٹیمیں لائیں انڈر فورٹین سے شروع کر کر انڈر ٹوانٹی تک ان کو ایکیڈیمکلی آپ لک آفٹر کریں ان کے لیے سٹارٹنگ کریں ان کو سپورٹس گیر دیں ان کو منٹلی فیزیکلی سٹرانگ کریں ان کو گروم کریں پالش کریں اگر پاکستانی ٹیم کے پلیئر پالش نہیں ہوں گے آئیکو لیول اچھا نہیں ہوگا اور جو ایک سرٹن ٹائم ہوتا جب ان کی فٹنیس اچھی ہو اس وقت تک ہاکی ٹھیک نہیں ہو سکتی اگر آج ہم دنیا سے کمپیئر کریں گے ہماری اب سکل بھی کمپیٹیٹیو نہیں ہے دنیا کے ساتھ حالانکہ پاکستان پوری دنیا میں پہلے مشہور ہوتا تھا رول کیا ہے کہ سکل میں پاکستان سے اچھا کوئی نہیں ہے آج ہماری فٹنیس وہ بھی کمپیٹیٹیو نہیں ہے کیونکہ اگر آپ بچے دیکھتے ہیں تو ٹائنی ٹائنی بچے ہیں اور وہ فیزیکلی نظر ہی نہیں آتا کہ اگر ان پہ دو چار پائنچ سال لگائے جائیں گے یہ اتنے اچھے ہو جائیں کہ پاکستان دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرسکے